اسلام علیکم ایویون آج کی ریسپی میں ہے جی پالک پکوڑا رمضان کی آمد آمد ہے اور اس بابرکت مہینے میں کھانے کے ساتھ ساتھ عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ کھانا بھی نہ بھی ہوتا ہے تو پالک کو میں نے کیا ہے سٹور رمضان کے مہینے کے لیے اور ساتھ میں اور بھی سبزیاں کی ہیں تو میں نے کہا آج پالک کے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ اور یہاں پر جی میں نے لیا ہے بیسن اور جتنے اپنے پکوڑے بنانے ہیں اس کے اکارڈنگ لی آپ اس میں بیسن ایڈ کریں اور ساتھ میں جو پالک ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے وہ ایڈ کریں پانی نہیں ہے اس ٹائم پر ایڈ کرنا آپ نے یہاں لمبائی میں کٹے ہوئے جو ہیں پیاز وہ ایڈ کریں اور ساتھ میں جو ہے اس کے مسالہ ایڈ کرتے ہیں میں نے ایڈ کیا ہے سرخ مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر سکہ دھنیا پاورڈر اور نمک تو اس میں آپ اناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اور تھوڑا سا سابندھنیا جو ہے وہ ہاتھ پر اچھی طرح سے مسل کر وہ ایڈ کریں اسے پکوڑے جو ہیں وہ اچھے بنتے ہیں یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا بہت ہی تھوڑا سا پینچ آف میٹھا سوڈا تو پالک کی وجہ سے ویسی ہی پکوڑے جو ہیں وہ نرم بنتے ہیں تو زیادہ میٹھا سوڈا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تو پہلے ہی آپ اس کو فوراں سے بہت پتلانی مکس کر لیجے گا پہلے تھوڑا سا ٹائٹ رکھے گا بیسن کو اور یہاں پر ایڈ کیا ہے میں نے چلی فلیکس یعنی کہ دڑا مرچ اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پاکوڑوں کی شیپ کے لیے جو میں نے ٹیکسچر رکھنا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سے سبس پیاز جو ہیں ان کا جو گرین والا پارٹ ہے نا وہ میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سے لمبائی میں گٹا وایا تو یہاں ساتھ ہی میں اس کی چٹنی کے لیے میں نے لیا ہے سبس دھنیا لیسن ہری مرچ اور ٹوماتر اور یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر گیا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا آپ اس کو مورٹل اینڈ پیسل میں بھی جو ہے اچھی طرح سے آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں تو میں نے اس کو گرائنڈ میں بنایا تو یہاں پر جی میں نے ایک کڑائی لی اس میں میں نے آئل ڈالا آئل بہت زیادہ نہیں ڈالا تاکہ تھوڑے سے شیلو فرائے ہی رہے پکوڑے اور میں نے ایک ایک کر کے اس میں پکوڑے ایڈ کرنا شروع کر دیئے اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اس ٹائم پر ہی اس میں چمت جو ہے وہ جلانا شروع کر دیتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا سٹیبل ہونے دے اور تھوڑا جہاں دے پاسے سیکھ جانتے پیر جڑانا ہے اینا دوسری پاسا پلٹا جانا ہے تو یہاں پر جی پکوڑے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور ودیہ سے ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور جس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جو ہنکار تو دیر کس گل دیئے چینل سبسکرائب کرو گے تو اگر میرا دل کرے گا نا مزید ریسے بھی بنانستے تو یہاں پر جی پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور موسم بھی بہت اچھا بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور میری لاسٹ ویڈیو میں جی میرے ایک ویورز ہیں انہوں نے بولا کہ ویڈیو کے جو ہیں کومنٹس آف ہیں تو مجھے تو اس کے کومنٹس آن کرنہی نہیں آرہے تو اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کیجئے مجھے بتائیں کہ کومنٹس کو کس طرح سے میان کروں تو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو یہاں دیکھیں جٹنی کے ساتھ اس کو ہم انجوائے کریں پکوڑوں کو آپ بھی بنایئے ریسپی بہت اچھی ہے تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ